اکمل نہ ہو واقعی بس مقتصور سے ایک ارز کر دیتا ہوں کہ سرکار ایک وادی سے گزر رہا تھا ایک پہلوان سامنے سے آیا کافر تھا اور لکھا یہ کہ وہ اتنا لہیم و شہیم تھا کہ اگر وہ گائے کی کھال کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور لوگ اس کو کھینچتے ہیں تو کھال پھڑ جاتی تھی اس کے پاؤں کے نیچے سے نکالنا ممکن نہیں تھا سرکار سے جب ملا تو سرکار نے اس کو اسلام کے دعوت دی اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دینا تو میں ایمان لے آؤں گا سرکار نے کہا جو ایک وار میں اٹھا کر اس کو نہیں چپڑک دیا لیکن وہ ایمان نہیں لایا پھر ایک اور تھی رکانہ رضی اللہ تعالی نے ان سے بھی ایسے ہوا وہ بکرییں چرا دے تھے لوگوں کی سرکار مل گئے وادی میں کہہنا کہ اگر آپ مجھے ہرا دینا میں ایک بکری دے دوں گا سرکار نے ہرا دیا ایک بکری لے لی کہا پھر ریسلنگ ہوگی پھر دوارہ ہرایا تین بکرییں لے لیے سرکار نے اور وہ کہتے ہیں سائیڈ میں بیٹھ گیا اور میں سر پکڑکے کہ اب میں ان بکریوں کے حساب کیسے دوں گا تو سرکار نے شاہد فرمایا کہ ہم پر ایمان لاتے ہو ایمان لے آئے سرکار نے بکرییں بھی واپس فرما دی سمجھانے کا مفصر یہ ہے کہ بعض وقت جیسا سامنے والا ہوتا ہے غشی کی طرز پر تبلیغ دین کریں تو بہت بیسٹ ہے تو میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ انڈر ٹیکر کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے چیلنج دے دی جائے گا ورنہ پھر وصیم بادامی ختم فنا ہو جائے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں جیسے ڈاکٹرز کو دے لی ہیں تو ذرا انہی کی لینگویج میں ان کی ٹرمز یوز کرتے ہوئے انہی کے طرز کے اوپر اسی طرح سکول کوالیز اور اسٹی میں جائیں تو وہاں بیان کا انداز مختلف ہونا چاہیے ہر جگہ ممبر نہیں چلتا ہے ہر جگہ روڈ کے بیانات نہیں چلتے ہیں آپ کو لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق ان کی کیفیات ان کے طبیعتوں کے مطابق تبلیغ کرنی ہوگی اور کامیابی ہوگی زمین بس ایک بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس مردوں کی طاقت حاصل تھی اور وہ چالیس مرد جنتی تھے اور ایک جنتی مرد کی طاقت دنیا بھی سو مردوں کے برابر ہے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ سرکار کو تیس جنتی مردوں کی طاقت حاصل ہے اور ایک روایت میں چالیس اس کا مطابق آپ غور کریں کہ اگر مشیط الہی درمیان میں نہ ہوتی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جہاد وغیرہ صحابہ کو یوز کرنا کوئی پرابلم نہیں تھا تیرہ تین سو تیرہ ایک ہزار کلشکر جرار تھا نا چار ہزار مردوں کی طاقت والے چٹان اٹھا گئے یوں پھیکتا تو تو ہوا میں اڑ جاتے سارے کے سارے جو زمین پر کھڑے ہو کے چاند کے دو ٹکڑے کر دے وہ کافروں کے دو ٹکڑے نہیں کر سکتا لیکن مشیط الہی ہے جسے حضرت نے فرمایا تھا نا کہ پہچانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو اپنی مثل بشر نہ سمجھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے بڑے اختیارات بڑی طاقت اور بہت کچھ نعمتوں سے نواد آئے اظہار اس لیے نہیں کرتے کہ مشیط الہی درمیان میں آجاتی ہے اور آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ میدان مہاشر میں مشیط الہی سامنے نہیں ہوگی سرکار کو بڑا اختیار دیا جائے گا ہاں ہاں حکم الہی یہ وہ ہے وانا سرکار کو بہت اختیار ہوگا اور اظہار اختیار اس وقت دیکھیں پہ جو آلے محبت ہیں وہ کیسے نام پر انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں ایک ایک پوچھا ہے کہ وظیفے کے دوران کیا بات کر سکتے ہیں دیکھیں کرتو سکتے ہیں تو آپ تلاوت قرآن کے درمیان بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ کوئی بات پوچھ لی تو بند کر کے پہلے جواب دے دیا پھر تلاوت قرآن کا آگے آغاز کیا شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے اسی طرح وظائف کے اندر ابھی آپ درمیان میں رکھ سکتے ہیں لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پڑھ کر بیٹھا اور پھر اس نے وضو جانبوچ کے نہیں توڑا یا کوئی دنیاوی بات نہیں کی تو جب تک وہ بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کر کے رہتے ہیں اس میں دیکھیں بات کرنے کو منع کر دیا کہ وہاں بیٹھیں جب آپ نماز کوئی بھی فرض نماز کے بعد آپ بیٹھے ہیں تو بات چیت نہ کریں کیونکہ اگر آپ نے بات کر لی اس کے بعد یہ فضلت سے آپ محروم ہو جائیں گے ایسی کوئی کنڈیشن حدیثوں وغیرہ میں ہو کہ اس وظیفے میں یہ پڑھنا ہے درمیان میں بات نہ کرے یا نماز کے بعد اگر اس نے کسی سے بات نہیں کی اور یہ وظیفہ پڑھ دیا تو یہ انام اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو گفتگو دنیاوی لحاظ سے کوئی نہیں کرنی چاہیے اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ گفتگو کریں گے تو حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتقب ہوں گے اس میں یہ ضرور ہے کہ آپ کیوں شاید یہ فضلت نہ بھی لے کیونکہ حدیث میں جب بغیر بات کیے وظیفہ پڑھنے کا حکم تھا تو اسی وقت وہ فضلت حاصل ہونی تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ وظیفے کے دوران بات کر لیں گے تو کوئی گناہ ہوگا یہ الگ چیز ہے گناہ گار نہیں ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے فضلت سے محرومی ہو جائیں تاکہ مسجد گھر سے تقریباً نو مائلز دور ہے کیا گھر پر نماز پڑھنا جائز ہے دیکھیں اگر یہ فاصلے کر نہیں ہوتا بس اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو مسجد تک جماعت کے لئے پہنچنے میں اور پھر واپس آنے میں شدید حرج اور تنگی نہ ہو یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات شاید صرف آدھا مل کے فاصلے پر مسجد ہو لیکن روڈوں کی سیٹنگ ایسی ہو خصوصاً باہر کے ملکوں میں کہ ہمارے یہاں تو روڈوں کے بیچ سے نکال لیں گے لیکن پورا آپ یوٹن لینے کے لئے جانا پھر واپس آ کر پھر دوسرے یوٹن لے کر مسجد تک پہنچنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہو رش بھی زیادہ ہو اور پھر واپسی میں اتنا ٹائم لگ جائے تو پھر شریعت ریایت دے گی اور اگر فرض کرنے سٹریٹ روڈ ہے اور آپ تیز رفتاری سے چلائیں بلکل خالی روڈ ہوتا ہے اور آپ ایزیلی مسجد تک جلدی پہنچ سکتے ہیں تو پھر جماعت سے پڑھنا ہی ضروری قرار دیا جائے گا تو بس یہ دیکھ لیں کہ وہاں پہنچنے میں آپ کو اور پھر واپس آنے میں شرید حرج اور تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ کے لئے جماعت کا ترک کرنا جائز ہے اور آپ گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں اب جیسے بعض اوقات علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ بلکل قریب مسجد ہوتی ہے لیکن کیچڑ ہو جائے بارش ہوئی پانی جمع ہو گیا کیچڑ جمع ہو گئی اب بظاہر فاصلہ دیکھیں تو بلکل سامنے ہیں لیکن نکل کر جانا بڑا مشکل ہے گندے پانی میں گر جائیں گے یا کیچڑ میں فسل جائیں گے راستہ صحیح نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی ترک جماعت کی اجازت ہوگی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی غیر مسلم شخص کا مال دھوکے سے کھا لے تو برود قیامت پھر کیا حکم شرع ہوگا غیر مسلم اگر کھا لے اور اگر مسلمان کسی غیر مسلم کا کھا لے تو میدان مہاشر میں کیا ہوگا کیونکہ نہ یہ اپنی نیکیاں دے سکتا ہے اور نہ یہ غیر مسلم کو اپنی نیکیاں دے سکتا ہے دیکھیں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی زمی کافر ہے زمی کافر اسے کہتے ہیں جو مسلمان کے حکومت میں رہتا ہے اور حاکم اسلام کے زمے میں ہوتا ہے باقاعدہ معاعدہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رہنے کا باقاعدہ ٹیکس دیتا ہے جس کو جزیہ کہا جاتا ہے اپنی حفاظت کا اپنے محفوظ رہنے کا تو اس کا بڑا حق ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر ایسا معاملہ کیا تو بہرحال برود قیامت فرض کر لیں اگر اس غیر مسلم کا عمال غصب کیا یہ تو آپ اس کو دے نہیں سکتے ہیں اور اگر وہ کسی کا غصب کر لے تو بہرحال اس کے ظلم میں تو اضافہ ہو سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جو مسلمان جس کا جتنا نقصان اس نے کیا ہے اس مسلمان کے گناہ ختم کر سکتا ہے اللہ تعالی لیکن اس کے نام عمال میں یعنی اس کی کوئی نیکی ہے تو ہینی کے مسلمان کے نام عمال میں آئیں اور اگر مسلمان نے غصب کیا تو اس کی نیکی ہیں اس کے نام عمال میں نہیں آسکتے ہیں کیونکہ غیر مسلم اس کا احل نہیں ہوتا اس لیے زمی کافر پر ظلم کو بڑا شدید قرار دیا گیا ہے کہ یہاں پر آپ اپنی نیکییں دیکھیں کفار آدھا نہیں کر سکتے یہاں سزا ہوگی تو اس لیے احتیاط کریں باقی جو دیگر کفار ہیں دھوکہ اور جھوٹ تو ان کے ساتھ بھی جائز نہیں جس کو ہر بھی کافر کہتے ہیں جیسے ہمارے بہت سارے بھائی بہن یو ایس سے یوکے میں رہتے ہیں یا سوزر لینڈ اٹلی وغیرہ کے اندر کینیڈا کے اندر جہاں پر کبھی اسلامی حکومت نہیں آئی نہ اب اسلامی حکومت ہے وہاں کے جو کافر ہیں وہ ہر بھی کافر کہلاتے ہیں اور دھوکہ اور جھوٹ تو ہر بھی کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے لہٰذا اس معاملے میں بڑی احتیاط کریں اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں تو بعض لوگ بہت نراض ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ عرصہ دراز سے جھوٹ بل بل کر دھوکے دے کے وہاں کی گورنمنٹ سے بینفٹ لے رہے ہوتے ہیں پھر ہم جیسے آدمی جب سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی آپ نہ لیں دھوکہ اور جھوٹ تو کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں وہ آپ کے ساتھ احسان کی صورت کرے اور آپ اسی کی جڑے کاٹنا شروع کر دیں یہ ویسے بھی بے مروتی کے بات ہے تو پھر وہ ایک تو اپنی لوجک لاتے ہیں کافر کو جیسے مردی کر لو ٹھیک ہے یعنی ماد اللہ ثم ماد اللہ اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا اس کی اہمیت نہیں ہے ہماری اقل کو اور ہمارے دلائل کو قبول کر لو اور پھر وہ مطلب ہم سے بھی نراض ہو جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات لیکن وہ بینفٹ لینا چھوڑتے نہیں ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ احتیاط کریں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی جس کا آپ نے دھوکے سے مال کھایا اس کو میدان معاشر میں کھڑا کرے اب وہی ہوگے صورتحال آپ اپنی نیکیاں اس کو دے نہیں سکتے اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے تو پھر ہوگا کیا لازم بات ہے جو آپ نے معاملات کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا چاہے تو اپنے کرم سے معاف فرما دے بہرحال اس سلسلے کو رکنا چاہیے